موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام بلیک ان بائٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پر جس کا تعلق ہمارے ملکی سیاسی حالات سے نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے بدلتے ہوئے مجموعی مزاج کے اتار اور چڑھاؤ سے ہے مزاج کے جس اتار اور چڑھاؤ کیا ذکر میں کر رہی ہوں اس کا تعلق ہمارے اخلاقی اقداروں سے ہے جو بتدریج گرتا جا رہا ہے اخلاقی قدروں کا تعلق تربیت سے ہوتا ہے اور اس تربیت کا برہ راست تعلق گھر سے ہوتا ہے تعلیم ہمیں صرف راستہ دکھاتی ہے لیکن تربیت ہمیں اس راستے پر چلنے کا ہنر سکھاتی ہے تعلیم ضروری ہے لیکن اخلاقی قدروں میں سب سے پہلے اچھا اور مکمل انسان بننا ہوتا ہے پھر اچھا شہری بننا ہے پھر اچھا کلمکار تخلیق کار اور سنتکار استاد اور سیاستدان بننا ہوتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے اخلاق کا دامن چھوڑا وہ بے را روی کا شکار ہوئے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا اور معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوا کیا ہم میں سے کسی نے کبھی اپنے بیزی شیڈون میں سے ایک لمحہ بھی رکھ کر یہ سوچا کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اپنی اخلاقی قدروں سے دور ہو گئے ہیں ان وجوہات میں ایک وجہ کہیں نہ کہیں ہمارا میڈیا بھی ہے دور جدید میں میڈیا ایک ایسا میڈیم ہے جس سے کسی بھی معاشرے کی اصلاح کی جا سکتی ہے یا اس معاشرے کے اندر جو مختلف قسم کے بگاڑ ہیں ان کو ختم کر کے بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر ہم اپنے بیزی شیڈون سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنے میڈیا کو دیکھ ہی لیں تو وہاں پر ہماری سیاسی پارٹیوں سے انڈویجیل سے لے کر صرف اور صرف گالی گلوچ دستو گریبان ہوتے ہوئے ہی دیکھنے کو ملتا ہے ناظرین کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں میڈیا ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون تصور کیا جاتا ہے لیکن یہ چوتھا ستون جب سے ریٹنگ اور گلیمر کی چکر میں پڑا ہے ریٹنگ اور گلیمر سوسائٹی پر غالب ہو رہا ہے جس سے میڈیا اخلاقی قدریں کھو بیٹھا ہے ایک زمانہ تھا جب ہمارا میڈیا چند اخبارات پاکستان ٹیلی ویژن اور سینما پر مشتمل تھا اس زمانے میں میڈیا کو نہ صرف قومی اقدار کا بخوبی علم تھا بلکہ ان کا اظہار بھی برملہ اور ہر وقت کیا جاتا تھا سینما میں تاریخی فلمیں چلتی تھیں اور بڑی کامیاب بھی ہوتی تھیں اخبارات میں باقاعدہ تاریخی کرداروں پر مسلسل مزامین شائع ہوتے تھے اور سٹیٹ ٹی وی اس سلسلے میں سب سے آگے تھا نسیم حجازی کے تاریخی نوول پر مبنی ڈراما سیئر کسے یاد نہیں ہوں گے اور اس سے پہلے بھی بہت سے اور تاریخی کہانیاں ہیں لیکن آج کے جدید دور میں یہ سب سننے اور دیکھنے کو کہاں ملتا ہے آج تو میڈیا پر سوائے سنسنی پروپرگینڈا گالی گرونچ اور گلیمر ہی دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم بات کہیں پروپرگینڈے کی تو اس جدید دنیا میں سب سے مولک پروپرگینڈا جرمنی کے نازی پارٹی کو قرار دیا جاتا ہے اور جوزف گوربلز کو پروپرگینڈے کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے اس کا پروپرگینڈا اس قدر اثر رکھتا تھا کہ جرمن عوام اور فوج کسی دوسرے کی رائے سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور پھر اسی پروپرگینڈے نے جرمنی کو جنگ میں جھونک دیا سات کروڑ افراد ہلاک ہوئے اور دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں پروپرگینڈے کے مختلف معنی ہیں جیسے کوئی شخص جب کسی بات کے لیے زور دے رہا ہو تو عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے فلان شخص پروپرگینڈا کر رہا ہے جبکہ کچھ کے نزدیک ایک ہی بات کو بار بار دہرانا پروپرگینڈا کہلاتا ہے اور کچھ لوگوں کے نزدیک جب جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جائے تو اسے پروپرگینڈا کہتے ہیں لیکن یہ الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے اس لیے اگر دیکھا جائے تو ان میں سے کچھ بھی پروپرگینڈا نہیں اگر کسی ملک میں ٹیلی ویژن چینلز پر ایک ہی بات تواتر سے کی جائے تو اسے لوگ پروپرگینڈا کا نام دیتے ہیں جبکہ دراصل وہ پروپرگینڈا نہیں اپینین میکنگ یا رائے سازی کا عمل ہوتا ہے مثلا اگر کسی خاص شخصیت کو ملک کے حوالے سے کہا جائے کہ وہ دہشتگرد ہے اور اس کے لیے اپنی مرضی کے ثبوت پیش کیے جائیں تو ایک خاص وقت کے بعد لوگوں کی رائے تبدیل ہو جاتی ہے جیسے ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں صدام حسین کی چرچے تھے مگر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے اس پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل کر دیا گیا اسی طرح اگر کسی ملک کے میڈیا پر ہر چیز پر بحث کرنے کی اجازت ہو مگر کچھ موضوعات پر بات کرنے کی اجازت نہ ہو تواتر سے کسی بھی موضوع پر بات کریں مگر اس خاص موضوع پر بات نہ کریں تو اسے کنٹرول یا سینسرشپ کہا جائے گا نہ کہ پروپیگینڈا جیسے مغری میں یہودیوں کے خلاف بات کی جائے تو اسے ہولوکاسٹ کہہ کر خاموش کروا دیا جاتا ہے جبکہ ایک ہی بات مختلف لوگ مختلف زبانوں میں مختلف طریقوں سے کرتے ہیں مگر ان کا معنی یا مقصد ایک ہی ہوتا ہے تو اسے پروپیگینڈا کہا جاتا ہے مثال کے طور پر پاک بھارت تعلقات پر نظر ڈالی جائے اور اسے معاملے میں ہندوستانی میڈیا کا کردار دیکھا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ چاہے ہندوستان میں بولی جانے والی علاقائی زبانوں کا چینل ہو یا انگریزی زبان تمام ایک ہی بات تمام پر ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان پر حملہ کیا جانا چاہیے اور اسے ریاستی سرپرستی بھی حاصل تھی مار دو چڑ جاؤ ختم کر دو جھکا دیا وغیرہ جیسی باتیں ہندوستانی میڈیا پر سب نے دیکھی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں لیکن اسی طرح اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم گزشتہ پانچ سال میں اپنے الیکٹرونک میڈیا پر چلنے والے پروگرامز خبرناموں تجزیات اور مہمانوں کی سیلیکشن کو غور سے دیکھیں تو یہ سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی کہ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک مقصد کے حصول کے لیے کیا گیا ہم اس پر بحث میں نہیں جائیں گے کہ وہ الزمات درست تھے یا غلط تھے مگر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ٹیلی ویژن چینلز کسی کے زیرے اثر ایسا کچھ کر رہے تھے یا نہیں ظاہر ایسا نہیں تھا وہ سب ایک ہی مقصد کو حاصل کروانے میں مددکار ثابت ہو رہے تھے یا ہو رہے ہیں ہمارا میڈیا پروپرگینڈا کے ایک آلے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے روز ٹیلی ویژن سکرینوں پر ماضی کی حکومتوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کم تر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے پرانے انٹرویوز پرانی خبریں اور معاشی صورتحال اس طرح دکھائی جاتی ہے کہ لوگ موجودہ حکومت سے سوالات نہ پوچھیں یا اس کی کارکردگی پر سوال نہ اٹھائیں اگر ہم غور کریں تو پاکستان میں اس وقت میڈیا کا کردار خود عوام کے لیے خطرناک ہے کیونکہ ایک خاص وقت کے بعد لوگ میڈیا کو ریسلنگ میچ کے طور پر لینا شروع ہو جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہاں سب کچھ فکس ہے اور ادھکار اپنی پرفارمنس دے کر گھروں کو چلے جاتے ہیں گزشتہ حکومتوں کو ویلنگ جبکہ موجودہ حکومت کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے وجود سے خطرہ ہے روز آپ کے ٹیلی ویژن سکرینوں پر ایک جنگ جاری ہے کسی طرح عوام اور ان کے منتخب نمائندوں کے درمیان خلیج کو مزید کہرہ کیا جائے یہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے بنایا گیا ایک منصوبہ ہے جو ہر آنے والے دن میں مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے ایک کروڑ تیس لاکھ ووٹ لے کر آنے والی پارٹی مسلم لیگ نواز اور ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ لے کر آنے والی پارٹی تحریک انصاف کے قائدین تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں لیکن کیا وہ لوگ جنہوں نے انہیں ووٹ دیا وہ ایک دوسرے کے قائدین کو براہ راست برداشت کر سکتے ہیں اپنے خاندان میں ہی اگر سیاست کے موضوع پر بحث کر کے دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح تقسیم کیا جا رہا ہے جب یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے تو ہم اسے پروپرگینڈا قرار دیں گے کیونکہ یہاں ایک ہی بات مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر مختلف انداز سے بار بار دکھائی جا رہی ہے اب آپ خود ہی سوچیں کہ کیا اس کا اثر لوگوں پر کیا ہوگا اور اسے کیا نام دیا جائے گا بات نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کی کرپشن کی ہو رہی ہوتی ہے مگر مقصد سیاستدانوں کو نا اہل ثابت کرنا ہوتا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی چینل بی بی سی کی ڈاکومنٹری پرنس این ڈی پلے بوائی کا سہارہ لیتے ہیں تو کوئی دوسرا ریمنٹ بیکر کی کتاب کیپٹینیزم مارکیٹ ڈیٹی مانی اور ہور ٹو رینیو دا فری مارکین سسٹم کے اقتباسات سے پڑھ کر سناتا ہے اردو زبان میں ترجمہ کر کے اپنی سکرینوں پر چلاتا ہے مگر مقصد وہی ایک ہی ہے یاد رکھئے یہ بات سنجیدہ ہے کہ ہم اپنی ٹیلی ویژن سکرینوں پر کیا دکھا رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنا کیا چاہتے ہیں یا نہیں اینکرز کا مخاطب عوام نہیں بلکہ ڈائریکٹرز ہیں جو ایک خاص مقصد کے کو مختلف انداز سے پیش کروانا چاہتے ہیں لازم ہے کہ جو کچھ ٹیلی ویژن پر دکھایا جا رہا ہے لوگ اس کے بارے میں سوچ سکیں سوال کر سکیں سچائی جان سکیں تصویر کا دوسرا رکھ دیکھنے کی خواہش کر سکیں مگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت لوگوں پر اپنی سوچوں کو تھوپا جا رہا ہے بظاہر ایک بڑے بے ضرر طریقے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک خاص سوچ کو ٹیلی ویژن کے ذریعے باور کیا جا رہا ہے کہ سب نکمے ہیں اور انہیں لانے والے یعنی عوام کچھ بھی نہیں جانتے انہیں ہم بتائیں گے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط بطور صحافی ہمارا کام ہے کہ ہم سوشل ایشیوز پر بات کریں عوام کے مسائل کی بات کریں نہ کہ کسی کے آلہ کار کے طور پر اس پروپرگینڈے کو ٹول بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں اب اگر یقین نہیں آتا تو یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت نہیں ہو رہا تو پیر سے جمعے تک شام ساتھ مجھے سے رات بارہ بجے کے درمیان نیوز چینلز کی نشیات دیکھئے اور خود فیصلہ کیجئے کہ یہ صحافت ہو رہی ہیں یا پروپرگینڈا جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ایسا کرنے والوں کو نہ تو تاریخ نے کبھی معاف کیا ہے بلکہ تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ جن قوموں نے تاریخ کو مرس کیا ہے تاریخ کے اوراق نے انہیں یاد نہیں کیا نتیجہ تن پھر ایسے قوموں کی تاریخیں دوسری قومیں ہی لکھا کرتی ہیں ہمارے ٹی وی چینلز پر ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے بس جالسازی پر پروگرام لوگوں کی عزتوں کو اچھانا معاشرے کے برے پہلوں کو اجاگر کرنا ہمیں ہماری یوت کو چینلائز کرنے کی اشت ضرورت ہے میڈیا کی مجبوری ضرور ہے کہ یہاں پہ کمپٹیشن ہے یہ کمپٹیشن کا دور ہے روز نئے چینل آ رہے ہیں لیکن ہمارے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ روز نشر ہونے والے کانٹینٹ پر نظر رکھیں کہ جو ہماری نوجوان نسل کو مہیا کیا جا رہا ہے وہ کس قسم کا ہے اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک مجھے دیجئے اجازت Take care of yourself and your national affairs اللہ حافظ